ویلکم بیک اور اب کچھ بات کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایوز سیکٹر آف پاکستان انڈسٹی اس فار اس کنسن ٹیکسٹائل سیکٹر نمبر آف لسٹنگ کامپنیز جو پاکستان کے سٹار ایک چیز میں لسٹ کر رہی ہیں ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا گدشتہ تین چار سال میں بہت جو ہے گورنمنٹ پائنٹ آف یوز سے اس کو نہیں پوچھا گیا کوئی آفورز ویلیوز نہیں دی گئی ساتھ میں انسینٹیف دینے کی بات کی گئی وہ بھی فلفل نہیں کیا گورنمنٹ نے جو وعدے کی اس کو وفا نہیں کیا اور انسینٹیف فائنٹ آف یوز سے جو ایکسپورٹرز کے مسائل ہیں وہ بھی کسی سے دھکے چپے نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنانی ہوگی اور تمام تر لوگوں کو ایک پیش پر لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ ٹیکسٹائل کا وہ سیکٹر ہے اس سے سو سیئر تین سے چار سیکٹر جو ہے وہ اس کے سرکولیشنز اور سپلائی چین میں آتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اور تمام تر اسٹیک ہولڈرز بزنس کامنیٹی کے ٹیکسٹائل کے لیے سیریسنس کتنی شو کرتے ہیں کیونکہ ٹیکسٹائل کا براہ راست تعلق جو سب سے زیادہ پرابلم میں رہا وہ یہ رہا کہ جی انرجی پوائنٹ آف یو سے گیس اور بجلی مویسر نہیں تھی انڈسٹریس کو بند کرنا پڑا اور یہ تو ایک چھوٹا حصہ نہیں سمجھتا ہے ایک میجر چنک ہے اور ایک میجر فیکٹر ہے اس کے علاوہ بھی اور ایشیوز ہیں اور ان ایشیوز پر بات کرنے کے لیے ہم نے کال لگائی ہے زاہیت مزر صاحب کو جو کہ بہت ایکسپورٹ اور بہت بیتر طریقے سے ٹیکسٹائل کے معاملات اور دیگر معاملات کو بھی جانتے آئے ہیں زاہیت صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو معذرت میں آنا چاہ رہا تھا آپ کے آفیس اور یہ ٹیفک کے جیم میں پاکتا بس زاہیت صاحب کیا کر سکتے ہیں تمام تر گیسٹری جو ہم نے لائن اپ کیے تھے وہ ان فورچنیٹ ٹریفک جیم نہ سر نو پرابلم سر ڈونٹ یو وری آپ اس طرح سے نہ بولیں آپ نے کال کے لیے ٹائم نکال دیا ہمائی لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے ہمیں کال پر اپنا وقت دے دیا کیونکہ شہر کی صورتحال آپ کو پتا ہے اب ہم لوگ بھی اب دیکھیں یہاں سے گھر کیسے جائیں گے کتنی پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑے گی یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور شہر ہے قائد کا تحفہ ہے یہ تو بیر آپ کرنا پڑے گا ٹیکسٹائل کا مات کرتے ہیں زاہیت صاحب ٹیکسٹائل کے معاملات بہتر ہوتے میں نظر نہیں آ رہے کیا کرنا پڑے گا ٹیکسٹائل کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں ایسی کوئی راپک سائنس نہیں ہے اس سیچویشن کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے بڑی سیمپل سی بیسک سی بات ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے لیکوڈیٹی کو لے لیں کہ جو ہمارے سیل ٹیس کے ریفرن گورنمنٹ دبا کر بہتی ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس کی ادائی کی کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو جب یہ پیسہ مارکٹ میں آئے گا لیکوڈیٹی امپروو ہوگی تو خود با خود کچھ نہ کچھ ٹریڈ کے پئیے اور انڈرسٹی کے پئیے چلنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلا کام تو بڑا سیمپل ہے اس میں کوئی راپک سائنس نہیں چاہیے سب سے پہلے تو یہ کریں اس کے بعد جو ہماری انپوٹ کوسٹ بڑھ گئی ہے مصنوعات بنانے کی جو کوسٹ ہے وہ بڑھ چکی ہے بالخصوص گیس کی پرائیسی سے وجہ سے جو ریجن میں ہمارے گیس کی پرائیسی ہے تقریباً چار سو روپے پر ایم ای بی ٹی او صحیح کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں چارج کیا جا رہے ہیں چھے سو روپے پر ایم ای بی ٹی او پلس ٹو انڈرڈ یہ ہے ڈی سی تو یہ بھی بڑی سمپل سی بات ہے بیسک بات ہے سب سے پہلے تو یہ دو سو روپے لگا دی گئی ہے اس کو ہٹا جائے اس کے بعد جو گیس کی پرائیس چھے سو روپے چارج کی جاری ہے جبکہ منگلہ دیش وغیرہ میں چار سو روپے اس کو چار سو روپے کیا جائے تو یہ اتنی بنیادی بات ہے زاہد صاحب سیل ٹیکس کے جو ریفنڈ ہے یہ گورنمنٹ نے پین نہیں کیا تو آپ لوگ کیا کریں گے مجھے یاد پڑتا ہے رمضان میں آپ لوگوں نے بڑا پروٹیس بھی کیا بڑا ہنگامہ کیا کہ پروٹیس سے گورنمنٹ جو ہے شاید جھکاؤ دے دے لیکن نہ تو انسینٹیف کے دیکھیں ہمارا کام کیا ہے ہم جو ہے گورنمنٹ کو انگیز کر کے گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ یہ کام آپ کو کرنے چاہیے آپ نہیں کریں گے تو اس کے کونسیکونسز چاہوں گے ہم نے انہیں کہا تھا آج سے سال دو سال پہلے کہ اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی فائی بلین سے گر کر ٹوئنٹی بلین ہو جائیں گی اور ہماری شنوائی نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ وہ ہی نکلا کہ ٹوئنٹی بلین ایکسپورٹ ہو گئی اب یہ ہے کہ مزید اگر اس کو گراوٹ سے روکنا ہے اور راپس ریوائیول کی طرف جانا ہے تو چلیں لیٹ بائی گونز بھی بائی گونز اب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ہمارے جو سیجیشنز ہیں اس پر حمل کریں ایک ہے میں نے سیٹیکس کی بات کی دوسرا جی ایڈی سی ریموول کی بات کی لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں یا اپنا کاروبار بند کر سکتے ہیں آدھے سے زیادہ لوگوں نے ٹیکسٹرائی انڈسٹریز کو بند کر دیا ہے مجبور ہے نہیں کر سکتے کام دیکھیں اس سے بھی ملک کو نقصان ہے آپ انیمپلائمیٹ ہوگی آپ کے لائن آرڈر سیچویشن ہوگی آپ کی ریونیس جنبیشن اور متاثر ہوگی تو یہ کوئی حل نہیں ہے تو یہی ہے کہ جو انفرسٹرکٹر ہے جو آپ کی ملے لگی نہیں ہے جو انڈسٹری لگی ہویا جو مشینی لگی ہوئی ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے اس کا ریونیس ہونا چاہیے اصل تو اس کا سلوشن یہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بھی جنریٹ ہوگی ایمپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور ریونیو بھی جنریٹ ہوگا ایمپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی سب کا اتفاق ہے ٹھیک ہے اچھا بڑی باتیں کرتے ہیں زائد صاحب کے جی ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے سر میں کہتا ہوں فنڈیمنٹل معاملات تو ٹھیک کر دیں پہلے مشینریز کی جو حالات ہے بجلی تو مویا کر دیں گیس تو مویا کر دیں اس کے بعد ٹیکسٹائل کسی طریقے سے کام کرنا تو شروع کریں ریونی تو جنریٹ ہو پرافٹ تو ملے لیبر تو آئے اس پہ بات ہو نہیں رہی ویلیو ایڈیشن کہاں سے کریں گے آپ مجھے بتائیے دیکھیں اگر بنگلہ دیش ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں بشرتیاں کے جیسے وہاں پہ پالیسیاں سپورٹیو ہیں ہمارے ہمیں بھی سپورٹیو پالیسیز ہوں وہاں کے میں نے گیس کریٹ آپ کو چار سوڑ پر بتایا ہے تو اگر گیس کریٹ ہمارے ہم بھی کم کر دیا جائے تو یقینا ہم بھی ویلیو ایڈیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور ایکچولی ہم آج سے پانچ سال پہلے ویلیو ایڈیشن کی طرف کامزن تھے یہ تو غلق پالیسیز کے نتیجہ میں فیکٹیاں بن اوریشورل ہو گئی لیکیوڈیٹی کرائیسز آ گیا کیپٹل فارمیشن ہونے نہیں دی گئی ہمارے ہم جو ٹیکسیشن کا نظام ہے جو آگنایز سیکٹر ہے جوالوجی ٹیکس پہ کر رہے تو اگر یہ ان چیزوں کا ایڈیش کیا جائے تو ضرور ہم بھی ویلیو ایڈیشن پہ جا سکتے ہیں آجم ٹویلیوین ڈولر کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پہ کڑے ہوئے ہیں ہمارا ٹارگٹ تو ٹائنٹی فائی بیلیوین ڈولر صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کا ہے زائر صاحب آٹھ سے نو مارے چکے ہیں اس موجودہ گورنمنٹ کا ٹینئر پورا ہونے میں اس ٹینئر میں آپ لوگ کا فنڈ آپ لوگ کو مل جائے گا سیل ٹیکس کی مدد میں جو ہے آہ دیکھیں جی امید پہ دنیا قائم ہے جو نئے پرائیم انسل صاحب آئے کم از کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ کافی ایکٹیو ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں وہ شروعہی کر رہے ہیں اور ہر میٹنگ میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس جو پر عمل درامت کرنی کی کوئی سکتی جائے گی زائر صاحب سچ بات کرنی چاہیے ان کی میٹنگ کرنا اور ان کی اسٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈکٹیشن لے کر تو میٹنگ کر رہے ہیں جو ایسے جو ان کو کہا جاتا ہے وہ روموٹ ویسا چلتا ہے بہتر آپ جانتے ہیں تو دس ماہ میں وہ کون سا تیر مال لیں گے صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک اسیمبلی میں شوہ شرابہ کرنا اور اپنے طرف اٹینشنر سیکر بننا اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نے کرنا ہوتا ساڑھے تین سال میں آپ کچھ نہ کچھ کری لیتے میں آپ کی بات اگری کرتا ہوں لیکن اب کیونکہ پانی تقریباً سر سے گزرنے والا ہے گزر چکا ہے زائر صاحب اکاؤنٹ ایفیزٹ کی جو حالت ہے نا وہ پانی سر سے گزر چکا ہے اب سروائیول ہے بچ گیا ہے بچ گیا ہے نہیں بچے اللہ اللہ مالک ہے پھر تو بس اب یہ اگلے نو مہینوں میں اگر کچھ کر لیا تو شاید بچیں وانہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں بچ سکیں گے تھوڑے سے نمبر ڈکریز ہوئے ہیں تھوڑی سی اکنومی کی صورتحال بہتر نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ رہیے موسیقی